بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز ایک دفعہ پھر میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں ویئرز آج ہم اس ویڈیو میں جس پلانٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سویڈ پوٹیٹو وائن دوستو یہ ایک سجابتی یا اورنمنٹل پلانٹ ہے جو کہ لوگ گھروں میں سجابت کے لیے استعمال کرتے ہیں لگاتے ہیں خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں پیرز اس ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ میری جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو محصول ہو جائے پیرز اس کے اگر آپ کلر کی طرف دیکھیں تو یہ دو تین کلر کا ہوتا ہے سویڈ پوٹیٹو وائن اس میں ڈارک براؤن بھی ہوتا ہے بلیک بھی ہوتا ہے اور ایک اور کلر بھی ہوتا ہے لیکن سب سے خوبصورت کلر جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے پڑا ہوئے یا اگر آپ اس کو دو تین کلر کا مکس کر کے بھی لگائیں تو یہ بہت ہی پیارا ہے دوستو اس کا جو کلر ہے یہ دیکھیں آپ لائک کرنیے اگر آپ جو سویڈ پوٹیٹو ہوتی ہے جسے پنجابی میں شکرگنڈی کہتے ہیں اس کے کلر سے کمپیلزن کریں تو یہ پھر ایسا لائٹ ہوتا ہے اور شکرگنڈی کا جو کلر ہوتا ہے وہ پھر ایسا دار کرتا ہے تو جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ شکرگنڈی تو ہم کھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے دوستو اگر اس کو یہ بھی کافی دیر لگی رہے تو اس کی بھی جہر شکرگنڈی کی طرح ہو جاتی ہے اور اگر آپ اس کو کھانا چاہیں تو اس کا ٹیسٹ پھر ایسا ترش ہوتا ہے ویسے تو یہ کھائی نہیں جاتی اگر آپ کھار بھی لیں تو اس کا نقصان نہیں ہے دوستو یہ پودا ویسے تو انڈور پلانٹ ہے لیکن یہ دھوپ بھی اس کو اس کے لئے بہت دوری ہے اور دھوپ کو بھی بہت پسند کرتا ہے اس لئے اس کو تیز دھوپ ہے اس سے بچانا چاہیے اور اس کو ایسی جگہ پہ لگانا چاہیے جہاں رکھنا چاہیے جہاں پہ دھوپ شام کے وقت آتی ہو اس کے لئے ہارپ دے سن لائٹ کچھلے وقت بھی کافی ہوتی ہے اس میں یہ بہت اچھا گروت کرتا ہے اور اچھے طریقے سے ہرہ بھرا رہتا ہے اور کوشش کریں کہ اس کو ایسی جگہ پہ لگایا جائے جہاں پہ دھوپ تو آتی ہو لیکن جو تیز سن لائٹ ہے وہ اس پر نہ پڑے گروت کے لیاز سے دوستو یہ موسم بھار سے لے کے سردی آنے تک بہت اچھی گروت کرتا ہے اور جو سردیوں میں اس کی گروت پہ کم ہو جاتی ہے بعض لوگ جنہوں نے اسے کافی جگہ پہ لگایا ہوتا ہے تو وہ اس کو سردیوں میں اکثر اکثر سے کار دیتے ہیں اور اس کی جڑے رہنے دیتے ہیں جو کہ جیسے ہی بہار سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ دوبارہ ہرہ بھرہ ہو جاتا ہے اور دوبارہ اس کی جڑے گروت کرنا شروع کر دیتی ہیں ویسے تو جو ہمارا یہاں کا موسم ہے دوستو پاکستان کا اس میں سردیاں اب ویسی جوبن پہ نہیں ہوتی تو یہ اگر آپ اس کو رکھنا چاہیں تو یہ ہرہ بھرہ ہی رہے گا ہلکے بھلکے اس کے پتے جو ہے نا شاید تھوڑے سے جیلو ہوں لیکن اور اگر آپ اس کو کارٹ بھی دیں گے تو جیسے ہی موسمیں بہار سٹارٹ ہوگا تو اس کی جڑے دوبارہ اگنا شروع کر دیں گی اور اس کی دوستو لگانے کی اس کا بہت آسان طریقہ ہے اس کو کٹنگ سے لگایا جاتا ہے اس کی دو سے تین انچ کی جو کہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا بھی کہ اس کی کٹنگ کیسے لگائی جاتی ہے دو تین انچ کی کٹنگ کیسے لگائی جاتی ہے تو یہ بہت ہی جل دو تین ایک ہفتے کے اندر اندر گروہ کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس لئے اس کو لگانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ لگانا چاہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں اس کی کٹنگ بھی مید ہے کے جل بھی آپ کو بتاؤں گا ابھی میرے پاس میرے مٹی ریڈی نہیں تھی اس لئے میں نے آپ کو اس میں نہیں لگانا بتایا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی کٹنگ سے گروہ کا بھی بتاؤں گا مٹی کے لحاظ سے دوستو اگر اس کو گروہ کرنا ہے تو کوشش کریں کہ ایک حصہ بھل والی مٹی ایک حصہ آپ اس میں گوبر کی گوبر لے لیں اور ایک حصہ آپ اس میں سینڈ کا ڈال لیں اس کو میکس کر کے لگائیں اس میں بھی یہ بہت اچھا گروہ کرتا ہے کوئی شک کریں کہ زیادہ تر یہ بھل والی مٹی ضرور استعمال کریں اس میں یہ اس کی گروہ بہت اچھی ہوتی ہے اور اگر آپ اس کو پانی کے لحاظ سے دوستو دیکھیں تو یہ پانی کو پسند کرتا ہے لیکن پانی پوشش کرنی ہے کہ اتنا بھی نہ لگائیں کہ اس کو فنگس لگنا شروع ہو جائے اور اس کی جنے گلنر سلنا شروع کر دیں پانی صرف اتنا لگانا ہے کہ اس کا پارٹ تر رہے یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے لگایا ہوئا ہے صرف جب کھوڑا سا کھوش کو تو تب اس میں آپ نے اس کو پانی لگانا ہے ویسے تو پانی کو بہت پسند کرتا ہے لیکن زیادہ پانی اس کو نہ لگائیں صدی میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کی گروہ رک جاتی ہے اور یہ موسمیں بہار میں سے لے کے صدیوں تک گروہ اس کی بہت اچھی رہتی ہے اس لئے کوشش کریں کہ اس کی کٹنگ جو ہے وہ موسمیں بہار میں لگائیں اور یا آن ورڈ صدی آنے سے پہلے آپ لگا سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا گروہ کرے گا دوستو اس کو پھول بھی لگتے ہیں کیونکہ تنگ کلر کے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو اس کی کوئی پارٹنس نہیں ہے لوگ اس کو اس کی جو نیچرل کلر ہے اس کی اسی وجہ سے اس کی خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں اور کوششی کریں کہ اگر آپ ہنگی پارٹ میں لگایا ہے اس کی کوششی کریں Huang hanging پارٹ میں لگایا ہے تو یہ بہت جلدی پر رہوüd کرے گا اور بہتش رہو 두 اچھا ہنگی پارٹ میں لگتا ہے اور اگر آپ اس کو پرٹیلائزر کے لحاظ سے pay notifications پرٹیلائزر میں اگر آپ کے پاس لیکوڈ پرٹیلائزر ہے جیسے کہ میں نے اپنے یہ ایک ویڈیو بھی افلوگ کی تھی اگر آپ کے پاس وہ ویلیبل ہو تو وہ آپ اس سے سپری کریں اور تھوڑا سا جڑوں میں بھی ڈال دیں تو اس سے یہ اور ہرہ بھرا ہو جائے گا اور یہ آپ جیسے کہ میں نے جو پرٹیلائزر بنایا تو اس میں بھی بتایا تھا کہ آپ تو ویک میں اسے ایک کپل لازمی جوز کریں اس سے آپ کا پلانٹ ہرہ بھرا رہے گا اور گروہ بھی اچھی کرے گا اگر آپ لیکوڈ پرٹیلائزر جو وہ ایسے بنانے میں تو بہت ایزی ہے اگر آپ کے پاس ایویلیبل نہیں ہے یا آپ نہیں بنا سکتے تو آپ انٹی کے کی ایک چمچ ایک لیٹر پانی میں ڈال کے اسے لکس کر کے سپری بھی کر دیں تو اور اس کے جڑوں میں بھی ڈال دیں تو وہ بھی اس کے لیے بہت مفید ہے اور اس کے علاوہ دوستو اس کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ تیز سن لائٹ میں اس کو نہ رکھیں وہ اس میں اس کی گروہت پر اسی پروبیمیٹک ہو جاتی ہے ہاں ہارف دے سن لائٹ جو کچھلے ٹائم کیا وہ اس کے لیے بہت اچھی ہے اور کوشی کریں کہ ایسی جگہ پہ اس کو لگایا جائے جس میں اس کو ہارف دے سن لائٹ ہی ملیں اور پانی کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے فرٹیلائزر جو کہ آپ اس کو لازمی دیں چاہے وہ لکوڈ اگر گھر کا بنا ہوا ہو یا کیمکل والے یا انپی کے آپ گھر آج دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں زیادہ پانی نہیں دینا کیونکہ اس کو فنگس لگ سکتا ہے پانی دیں ایک موڈریٹ طریقے سے امید ہے دوستو آپ کو یہ میری انفرمیشن پسند آئی ہوگی تو لائک کریں آگے شیئر کریں اور اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن تو لازم گی کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوپسکیشن آپ کو محصول ہو جائے اور اگر اس پلانٹ سے ریلیمنٹ ہی ہے کسی اور پلانٹ سے ریلیمنٹ اگر آپ کو کوئی بھی انفرمیشن ترکار ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو دیٹیل میں دیٹیل میں ویڈیو بنا کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت شکریہ انشاءاللہ میکس ویڈیو میں پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ